گرمیوں کا موسم چل رہا ہے اور آپ کے ہاتھوں میں کوئی تھنڈا تھنڈا جیوش ملک شیک یا پھر کچھ ایسی جو تھنڈی والی چیز ہے آپ کے ہاتھوں میں پکڑا دے اور آپ کے جو جہرے پہ خوشی آئے گی اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہوگا تو میں بھی آج کچھ اس طرح کا ہی جو جیوش ہے وہ بنانے والی ہوں یہاں پہ میں دو جیوش بنانے والی ہوں ایک ہے چکو کا اور دوسرا ہے وارٹر میلن کا تو ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھنا آپ کو بہت مزا آنے والا ہے کیونکہ یہ بہت سمپل سی ریسپی ہے اور سمپل ترکے سے پنتا ہے تو یہاں پہ چکو لے لیا ہے میں نے اس کے اوپر کے جو چھلکے ہیں وہ نکال دیئے ہیں اور اس کے اندر کا جو بیج رہتا ہے اس کو آپ کو لینا ہے اور بچے کو کھلنے کے لیے دینا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس کالے والے بیج کو توڑ کے لے لینا ہے اس کے اندر جو وائٹ کلر کا ایک کپتی جیسا نگلے گا اس کو آپ کیوں بچے کے نیلز پہ لگانا ہے اور اس کے اوپر آپ کو لگا دینا ہے نیل پولیش تو بچے کا جو نیل ہے وہ ہو جائے گا بڑا اور وہ خوشی سے ناج اٹھے گا کیونکہ ہم بھی بچپن میں یہی کرتے تھے ناکونوں کو بڑھانے کے لیے اور بس مزے ہی مزے میں دیکھو ابھی یہ چکو ہے میں نے وہ کٹنگ کر لیے ہیں اور اس کو میں نے ڈال دیا ہے مکسی جہار میں اور اس کے اوپر میں ڈالنے والی ہوں دودھ اور چینی اگر آپ کے پاس کیلہ وغیرہ سب ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ صرف ڈال رہی ہوں دودھ اور چینی چینی اگر آپ ڈالیں گے تو جو فلیور ہے وہ کافی اچھا آئے گا میں نے ایک دو بار بنایا تھا لیکن اچھا نہیں آتا ہے اس کا ٹیسٹ تو آپ کو یہاں پہ چینی ڈالنا ہے یا پھر آپ جو کھڑی شکر رہتی ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور مکسی جہار کو آپ کو چلا لینا ہے ایک سے دو منٹ تک اور اس کے بعد آپ کو یہ جو جیوس بنا ہے اس کو آپ کو گلاس میں ڈال کے آپ اوپر سے جو چاہے وہ ڈیکوریشن کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کچھ الگ طریقے سے بنانے والی ہوں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا تھوڑا پہلے میں نے ڈالا چیکو کا جیوس اور پھر میں نے سوچا کہ پورا گلاس بھر دیتے ہیں تو پھر سے میں ڈالنے لگی چیکو کا جیوس میرا ایسا ہی ہوتا ہے کچھ سوچتی ہوں پھر کچھ سوچنے لگتی ہوں ایسے تو یہاں پہ میں نے سارا جو چیکو کا جیوس تھا وہ ڈال دیا پہلے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے بیچ میں میں ڈالوں گی آئس کریم اور پھر اوپر سے ڈالوں گی چیکو کا جیوس لیکن پھر کچھ دماغ میں اور آیا اور پھر میں نے چکو کا پورا گلاس بر دیا اور اس کے اوپر جائے گا ابھی وینیلا آئس کریم تو یہ پورا جو کپ ہے وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی تو اس کا جو ٹیسٹ ہے چکو کے ساتھ وینیلا آئس کریم کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی نکر کے آتا ہے ایک بار آپ ضرور ٹرائی کرنا اس طرح سے اور اس کے بعد اس پر ڈالیں گے بہت سارے ٹیرے سارے ڈرائی فروٹس جو میں نے لیے ہیں کشمش بادام اور کاجو تو اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کٹنگ کر لیے ہیں اور اس کو میں نے ڈال دیے ہیں اور میرا گلاس تو میں بنا نہ ہی بھول جاتی ہوں ہر بار شوٹنگ کرنا ہے خود سے ہی ساری چیزیں مینٹین کرنی رہتی ہے ویڈیوز بھی بنانا پھر ایڈٹنگ بھی کرنا تو یہاں پہ میں بھول گئی میرے گلاس میں وینیلا ڈالنا تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا ابھی وینیلا میرے گلاس میں بھی وینیلا آسکرم ڈالنے کے بعد اس کے اوپر بھی میں ابھی ڈالنے والی ہوں ڈرائی فوڈز تو ڈرائی فوڈز ڈالنے کے بعد میں کروں گی سوف تو کیسا لگے گا یہ لوگوں کو پتہ نہیں کیونکہ جب کوئی سرپریز دیتا ہے ایسی گرمیوں میں تھنڈی تھنڈی چیز کے لیجئے آپ پیئے تو پھر بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں پہ ہزبن کی جو گلاس ہے اس میں میں نے نہیں ڈالا وینیلا آسکرم کیونکہ اس کو پسند نہیں آتا ایسے جیوس وغیرہ میں کچھ بھی اوپر سے ڈالے اس کو سمپل سا ایک جیوس چاہیے پس تو میرا اور بیبی کا جو گلاس ہے اس میں میں نے ڈالے ہیں آسکرم لیکن ہزبن کے گلاس میں میں نے آسکرم نہیں ڈالا ہے اور اس کو ابھی میں کروں گی پہلے ٹیسٹ کی کیسا لگتا ہے تو یہاں پہ پہلے میں آپ کو ایک پورا آورال ڈالے دیتی ہوں کی کیسا دیکھتا ہے نیچے پورا بھرا ہے جی کو سے گلاس اور اوپر کی طرف لیر ہے آئسکرم کی اور اس کے اوپر تیر سارا میں نے ڈالا ہے کاجو کشمیش اور ٹرائ فوڈز جس کو آپ بولتے ہیں وہ ہر ریسیپی کو ٹیسٹ کرتی ہوں اور ریویو دیتی ہوں میں پہلے تو چلیے اب باری ہے ریویو کی تو ٹیسٹ کرتے ہیں اور باتاتے ہیں کی کیسا بنا ہے یہ چیکو ملک شیک جو میں نے گھر پہ بنایا ہے تو یہ میں ٹیسٹ کرتی ہوں ڈالیشیوز اس کا جو فلیور ہے چیکو کے ساتھ بینی لکا فلیور اور اوپر سے ڈرائی فروٹ کا جو فلیور آرہا ہے وہ امیزنگ ہے اس کو اب سمر میں ابھی بھی بنایے بچوں کو کھلائیے بہت ہی زیادہ ڈالیشیوز فلیور آرہا اس کا میرے سے تو رہا نہیں جا رہا ابھی سوپر چیکو کا جو فلیور ہے اس کے ساتھ جو بینی لکا فلیور جا رہا ہے وہ کمبینیشن بہت ہی زیادہ سچ میں بہت ہی پیارا کمبینیشن آرہا ہے اور ٹیسٹ ہی بہت ہی زیادہ لگ رہا ہے اس کو آپ ضرور پہ پہنائیے